ہلو آپ ویڈیو ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں یہ دو اچار کے ریف سیسٹ پیس جو آپ ونٹرز میں ضرور بنانا یہ موٹی مرچ ونٹرز میں بہت ایزی لیویلی بل ہوتی ہے وہ اور ایک اور اچار شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا دونوں ہی دس مرمے بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں پہلے میں نے مرچوں کو دھوکے اچھے سے ان کو دھوپ میں کم سے کم دیچرہ گھنٹے سکھایا اور ایک اور اچھے میں نے مرچے میں رہی تھیں 250 گرانس اس کو ہلکا ساپکا روز کرنے نا ہے روز کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ان مسالوں میں کچھ پانی رہتا ہے موششہ رہتا ہے تو وہ ایک دم ہی ہٹ جاتا ہے اچارا خراب نہیں ہوتا پھر اس کو لے کے ہم لوگ گرائن کرنے کے مکسر میں اگر آپ مکسر میں گرائن کرنا چاہتے ہیں اس کو منوالی بھی کر سکتے ہیں پھر میں نے یہاں پہ تھوڑ اسی دھانا لیا ٹی سپون کے راؤنیا نمک ڈال دیا تھا اور نمک کے بعد حلدی حلدی بھی زیادہ ہی ڈالنا میں نے 1 ٹی سپون بھر کر ڈالی تھی بہت ہی بہت ہی اچھا پریزرویٹیو ہوتا ہے ثوڑی سی میں نے مرچ ڈال دیا آپ مرچ چاہو تو avoid بھی کر سکتے ہو اگر میں نے ڈال دیا 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 ہافی ٹی سپون مرچوں کو پورا 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 بھی ڈال دیا اگر آپ چاہتے ہو آپ مرچوں کو پورا پورا بھی لگ سکتے ہو اور میں نے بیچ سے کٹ نگا لیے تھے بکس کھانے میں وہ کافی کنویڈنٹ سے رہتا ہے تو اگر میں ہی جو مسالہ ہے اس اپنے مرچ کے چاہر میں اچھی طریقے سکے کر کے فیل کر لوں گی اور دھیان پکیں کہ جو بھی اٹینسیوز کر رہے ہو جب میں اسے بنا لوں گی تو بھڑ دوں گی ایک بوٹل میں گلاس بوٹل ہو تو زیادہ بیٹر ہے پھر اس کو ایک دن دھوپ میں ایسی ہی رکھ کے چھوڑ دیں گے اور نیکسٹ آپ اس میں اویل ڈال دینا اراؤنڈ چار سے پانچ سٹیبل سپون آپ کا اچار کہیں خراب نہیں ہوگا بہت ٹائن تو آپ اسے رکھ کے کھا سکتے ہو سیکنڈ اچار ہے یہ ہے مولی کا اچار مولی آج کل ونٹرز میں اتنی زیادہ آتی ہیں بہت چیپ بھی ملتی ہیں مولی تو اچار تو ڈالنا بنتا ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس وقت اچار کو پراتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو دال چاول کے ساتھ کیچڑی کے ساتھ اور یہ ڈرائی اچار ہے آپ ٹیفن میں بھی لے کے جا سکتے ہو پہلے میں نے مولی اچھے سے دھوکے اور اس کو کاٹ لیا کاٹ کے ایک گھنٹے میں پنکے میں رکھ دیا آپ چاہو تو ایک گھنٹے کے دھوپ میں اس کو رکھ کے سکھا ٹائپ لینا بہت نہیں سکھا نا ہے ایک گھنٹے کے دھوپ دکھانی ہے پھر میں نے بہت ہی سیم کرا میں نے لیس میں اراؤنڈ ڈو ٹیبل سپون یلو والی سرسو اور میں نے لیس میں ڈو ٹیبل سپون صوف مولی تھی میری یہ ڈائیسو گرام اس کو پیس لیں گے ہم لوگ بہت ہی مسالوں کو سیم پروسیجر کیا تھا ہم نے ہلکا سا ڈرائی روست کر دیا جسے کہ موشچر ختم ہو جائے پیسنے کے بعد آپ کو مولی میں ڈال دینا ہے ساتھ میں وہی ہلڈی ہلڈی اگین بہت ہی اچھا پریزرویٹیب ہوتا ہے ہلڈی کے بعد میں ڈال دوں گی نمک اور میری جو مولی تھی وہ اگ بھر ٹو ٹو ٹی گرامز تھی میری کافی بڑی بڑی دو مولی تھی نمک ڈال دینا میں ڈال دینا ہوں مرج مرج تو اس اچار میں ضروری ہے ڈالنا آپ چاہو تو آپ جو ثابت والی مرج ہوتی ہو اس کو بھی بیس کر یا کوٹ کر بھی آپ ڈال سکتے ہو پھر میں ڈال رہی ہوں مستر ڈاوئل پھر حال میں اس میں ون ٹیبل سپون ڈالوں گی اور اس کو میں ایک دن دھوپ میں رکھیں پھر نیکس ڈی مستر ڈاوئل اس میں اور ڈالوں گی اب اس میں آپ کو ڈالنا ہے ویننگر ویننگر اگین میں ون ٹیبل سپون بھر کے ڈال رنگ ویننگر نہیں ہے تو آپ ڈیفینیٹلی لیمن ڈیوز سے بھی اس کو ٹرائے کر سکتے ہو ویننگر ہو تو زیادہ بیٹر رہتا ہے بس اس کو آپ کو اچھی طریقے سے اچار کو کر لینا ہے مکس اور یار یہ والا چارنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور جب یہ ایک ہفتے کے بعد کھٹا ہو جاتا ہے تو اس کا کھانے کا مزہ الگ ہوتا ہے بس اب اس کو آپ لوگ دھوپ میں رکھ دو تو ایک دن بوٹل میں کر کے آپ ایسے بڑھتا نہیں مجھے چھوڑنا میں سب ڈالنے کے لیے بکھایا ہے بوٹل میں کر کے آپ اس کو چھوڑ دو ایک دن بعد اس میں آپ تھوڑا سا اوئل اور بھر کے اس کو اچھے سی سٹوڑ کر سکتے ہو دس دن تک آپ اس کو ایسی کھالو بھٹا کر آپ کو زیادہ چلانا ہے تو آپ فریج میں رکھے یوز کر سکتے ہو بیکنس یہ والا چار بہت لمبا نہیں چلتا ہے اینڈ ویڈیو کو سبسکراب جارو کر دیجے گا ٹریک ہری کا بات